اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کے ساتھ 10 ملہ میں بناوا گھر شیئر کروں گا جس کو لو بجڈ میں بنایا گیا ہے لو بجڈ یہ گھر ہے 35x65 کی ڈیم انشنز ہیں ٹوٹل 5 بیڈروم کے ساتھ اس گھر کو بنایا گیا پہلے آپ کے ساتھ اس گھر کا انٹیئر شیئر کروں گا اور لاس پر اس کا فرنٹ ٹیلیویشن شیئر کروں گا یہ اس کا ڈرائنگ روم کے رسے سام انٹر ہوئے یہ فل ویو اس ڈرائنگ روم کا جس میں آپ دے سکتے ہیں وڈن کے ٹیکچر میں یہاں پہ اس کی فلورنگ کی گیا ہے سامنے سلائڈنگ دور اور اسی طرح سیلنگ ڈیزائن جو رکھا گیا اس میں سیلنگ فین اور شینڈلئر انسٹال کیا گیا ہے آپ کو دے سکتے ہیں کہ وڈن کے ٹیکچر میں اس کی فلورنگ ہے سامنے جو دور دیا گیا ہے لیونگ اور ڈرائنگ کے درمے میں سی این سی کا ورک اس میں کیا گیا ہے یہ آگے ہی ہم اس کے لیونگ میں رائٹ سائیڈ پہ اس کا کچن ہے دو بردوں بیک سائیڈ پہ ہیں اور یہ فل ویو اس لیونگ کا جس میں لیڈی پوائنٹ اور فائر پلیس آپ دے سکتے ہیں بہت اچھ طریقے سے انسٹال کی گئی ہے دوسرے اینگل سے شیئر کر دوں اس لیونگ کو لیڈی پوائنٹ فائر پلیس سامنے لیونگ اس طرف کچن فلورنگ اور سلنگ ڈیزائن اس لیونگ کا جس میں آپ دے سکتے ہیں دو سلنگ فائن شینل لیئر اور ٹوٹلی وائٹ تھی میں فلورنگ اور سلنگ کو یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے لیونگ سے ہی ہم چلتے ہیں اس کی کچن میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے سلائنڈنگ دور دیا گیا بٹ کیونکہ اوپن کیا گیا ہے یہ کچن کی اپنے ڈیزائن جس میں کچن کی سلائب کو وائٹ ٹکھا گیا ہے مائیکرو وون ڈبل کیابن فریج یہاں پہ آپ کو مل جائے گا جو ونڈو ہے وہ سائیڈ اوپن سپیس میں اس کی اوپن ہوتی ہے جو مائیکرو وون ہے یہاں پہ پر پروپلی انسٹال کیا گیا ہے فلورنگ وائٹ تھی میں اور اسی طرح جو سلنگ ڈیزائن ہے اس کو بھی ٹوٹلی وائٹ تھی میں یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے دونوں کچن کے اپنے طرف ہمیں وائٹ کلر کی جو ہے اوٹائل کا استعمال ہے دو بیڈ روم جو ہیں وہ گرانڈ فور میں دیئے گئے ہیں چلتے ہیں اس کے فس بیڈ میں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ میرا وارڈ روم بھی گیا ہے وینڈو بیک اوپن سپیس پہ ہے سامنے والپیپر ہے فلورنگ اور اسی طرح سلنگ ڈیزائن اس بیڈ کا یہ آپ کے ساتھ اٹیچ واسٹ روم شیئر کرتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں بہت سے خوبصورت جو ہے اس کی جو سلیب ہے وہ بلیک رکھی گئی ہے وینڈی کی بیک شائیڈ پہ جو ہے وہ بڑی ہی اچھی قسم کی ٹائل کا استعمال تھا سلنگ ڈیزائن کو یہاں پہ بھی جو ہے وارڈ تیم میں ڈیزائن کیا گیا سامنے شاور کیابن اور اسی طرح اس کا کموڈ یہاں سے اس بیڈ روم سے باہر جلتے ہیں اس کے بلیکل ساتھ اس کا جو ہے وہ دوسرا بیڈ روم دیا گیا یہ آگے جی ہم اس کے دوسرا بیڈ روم ہے یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اس کا وارڈ رو بھی رہا وینڈو جو ہے وہ بیک اوپن سپیس میں فلورنگ وائٹ تیم میں اور اسی طرح سلنگ ڈیزائن جو وائٹ اور براؤن تیم میں یہاں پہ سلنگ ڈیزائن رکھا گیا سامنے آپ وارڈ رو بس کی دے سکتے ہیں ٹوٹلی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سٹال کی گئی تھی یہ ہے جیس کا اٹیچ واش روم اس میں بھی آپ کو جو ہے وینڈی چکوزی کنسیل کموڈ مل جائے گا یہاں پہ اس کا وینڈی آریا چیک کریں تو وینڈی اور سلاپ دونوں اس کی وائٹ کلر میں یہاں پہ ڈیزائن کی گئے ہیں بیک سائیڈ پہ میرر اور اس میں ٹائل کا استعمال آپ جائے سکتے ہیں اسی طرح اگر سلنگ ڈیزائن کی بات کی جائے تو وائٹ تیم اس کا سلنگ ڈیزائن اور چکوزی آریا جو ہے وہ بڑا سپرٹلی اور کنسیل کموڈ یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ تھا جس کے گراؤنڈ فور کا وزرڈ اب چلتے ہیں اس کے فرسٹ لور کی طرف گراؤنڈ فور میں ٹو بیلڈ روم لیونگ کچن ڈرائنگ آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے بعد میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس کے فرسٹ لور کی طرف وہاں پہ جا کے آپ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ فرسٹ لور شیئر کروں گا یہ اسٹریل لوبی ڈیزائن آپ سکتے ہیں مین انٹرس ہے اس گھر کی یہ ہے جس کا سٹریل ڈیزائن سٹریل لوبی جو ہے فرسٹ لور کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آگے جس کے فرسٹ لور پہ فرسٹ لور پہ پھر آتے ہی جو سٹریلز ہیں وہ دوبارہ جا رہی ہیں سرونڈ اور ممٹی روف کی طرف یہ ہے مین انٹرس اس فرسٹ فلور کی یہاں پہ جب ہم مین انٹرس انٹر ہوتے ہیں میں لیفٹ سائیڈ پہ اس کا کچن آتا ہے سوری لیونگ آتا ہے اور یہ لیونگ کا فل ویو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جس میں دو بیڈنوم باک سائیڈ پہ ایک بیڈنوم فرنڈ پہ اور لیونگ کے سامنے اپن کچن دیا گئے فلورنگ اور اسی طرح سلنگ ڈیزائن جو ہے وہ لیونگ آپ دے سکتے ہیں جس میں ٹوٹلی جو ہے وہ دونوں تھیمز میں آپ کو وائٹ کلر مل جائے گا اسی طرح اگر چاہیں اپن کچن کی طرف تو یہاں پہ لیونگ سے ہی مین انٹرس کے بلکل ساتھ اس کو اپن کچن دیا گئے کچن کیونگ ڈیزائن آپ دے سکتے ہیں کچن کی سلیپ کو وائٹ کلر میں ڈیزائن کیا گئے اوپر والی کچن کیونگ بھی بلکل سیم ہیں مائیکرو آرون یہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا کچن کی جو منٹلیشن ہے وہ ونڈو سے ہوتی ہے ونڈو کے سامنے کرٹنز یہاں پہ لگائے گئے ہیں فلورنگ اور اسی طرح سلنگ ڈیزائن اس کچن کا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں مین انٹرس پہ قرآنی آیت بھی لکھی ہی ہے اور بیکس پہ دو بیڈروم دیئے گئے ہیں تو ان کو وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ جب ہم انٹر ہوئے تو رائٹ سائی پس کا وارڈ رو بھی رہی ہے لیفٹ سائی پس کی فیچر آراب والا ونڈو سامنے والی وال پہ دی گئی ہے فلورنگ اور سلنگ ڈیزائن آپ کے سامنے ہے اس کا یہاں پہ اس کے اگر اٹیچ وارڈروم کی بات کی جائے تو کنسیل کموڈ آپ کو مل جائے گا شاور کابن مل جائے گا اور ونٹی ایریا بڑا ہی خوبصورتی سے یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے سلنگ ڈیزائن اس کا اور یہ ہے جی اس کا کنسیل کموڈ اب چلتے ہیں اس کے دوسرے بیڈروم کی طرف یہاں پہ اس بیڈروم کے ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ دوسرا بیڈروم دیا گیا ہے یہ فل ویو اس بیڈ کا بارڈوب سامنے جو ہے والی وال پہ انسٹرال کی گیا فلورنگ اور اسی طرح سلنگ ڈیزائن اس کا اور یہ ہے جی اس کا اٹیٹس واشروم جس میں آپ دے سکتے ہیں کنسیل کموڈ ونٹی شاور کابن اور ٹوٹلی جو ہے وہ بڑا ہی ڈیسنٹ جو ہے وہ ٹائل کا استعمال پوری واشروم کی والز پہ کیا گیا ایسی طرح سلنگ ڈیزائن آپ یہاں پہ اس کا دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں اس کے ساتھ والے بیڈ ڈیو میں یہاں پہ آگے جی ہم اس کے فرنٹ والے بیڈ ڈیو میں وارڈوب دے سکتے ہیں سامنے ونڈو جو ہے فرنٹ الیویشن میں بھی یہ ونڈو در آ رہی تھی سامنے فیچر والز کی فلورنگ وارڈوب اور سلنگ ڈیزائن کا جو ہے اس اینگل سے آپ کو مل جائے گا اور یہ ہے جی اس کا اٹیٹس واشروم ٹوٹل فائر پیڈ روم کے ساتھ اس گھر کو بنایا گیا تھا جس میں میں نے آپ کے ساتھ ٹوٹلی جو ہے وہ بیڈ روم اس کے ساتھ شیئر کیے تین فرس پہ تھے دو گراؤنڈ فور میں تھے اب اس کے بعد چلتے ہیں اس گھر کے فرنٹ الیویشن کی طرف موڈرن ڈیزائن میں اس گھر کے فرنٹ الیویشن کو ڈیزائن کیا گیا تین فرنٹ الیوشن کو ڈیزائن کیا گیا